اسلام علیکم ویلکم بیک کیا حال ہے آپ سب کا آج کی ویڈیو کا میں سٹارٹ کرتی ہوں آج کل تو پجھر کا موسم ہے ہر طرف پتے گر رہے ہیں اور بچے بھی سیڈ ہوتے ہیں اور میں سے پوچھتے ہیں ماما کیا سب پتے گر جائیں گے لیکن میں نے کہتی ہوں کوئی بات نہیں ابھی سب پتے گر رہے ہیں لیکن اس کے بعد نئے پتے بھی ضرور آئیں گے یہ پارک ہے یہ راستے میں آتا ہے جب میں بچوں کو سکول سے لے کر آتی ہوں پھر جہاں پہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا اپنا بھاگ دور لیتے ہیں کچھ سلائرز وغیرہ انہوں نے لینی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں بچوں کو گھر لے جاتی ہوں تو گھر جا کے بھی آج میں آپ سے دو ریسپیز شیئر کروں گی میں بنا رہی تھی چکن سیکھ کباب تو اس کے لئے میں نے یہ فروزن کباب لیے تھے اور اس کے ساتھ میں اس کا ایک مسالہ تیار کروں گے اور اس میں بعد میں یہ اس میں شامل کر دوں گے کباب کو میں نے ہلکی آئل میں شیلو فرائے کر دیا تھا اور اس کو بس فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کو سائٹ پر نکال کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے پیاس ٹوماٹر کٹ لیا تھے اور لہسن کے ساتھ پہلے میں نے پیاس کو فرائے کیا تھا اور اس کے بعد اس میں لہسن ایڈ کر کے اور ٹوماٹر ڈال کے اس کو بھون لیا تھا اور اس میں بعد میں ریڈ چلی اور یہ کٹیو لال میرچ نمک اور گرم مسالہ حلدی زیرہ پاورڈر اور یہ سب چیزیں بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیں تھے یہ دیکھیں یہ پیاس فرائی ہو رہا ہے پیاس فرائی ہونے کے بعد اس میں ٹاماتر ایڈ کیے تھے ٹاماتر ایڈ کرنے کے بعد بس اس میں بیسیک جو گھر کی سپائسیز ہوتی ہیں وہ میں نے ایڈ کر دیں تھے تو اگر آپ کو یہ گریوی زیادہ چاہتے ہیں تو میں نے ویسے اس میں ایڈ پہ تھوڑا سا یوگرٹ بھی ایڈ کیا تھا تو وہ کر کے بس اس کو اچھ سے بون لیا تھا بھوننے کے بعد میں نے اس میں جو کباب تھے ان کے چھوٹے چھوٹے سلائس کر کے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا تھا یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لوگ اور یہ میں نے ڈینر میں بنائے تھا اور اس کے بعد یہ اگلی صبح کی ویڈیو تھی ارلی مارننگ کی صبح کے وقت تو کافی سردی ہوتی ہے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میں اٹھ گی تھی سکس فورٹی فورٹی فائف تک نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں نماز پڑھنے کے بعد میں کچھن میں آگئی تھی کیونکہ میں نے پھر حضبن کو ساتھی لنج دینا ہوتا ہے پھر اسی لئے ان کا بریک فورٹ بنایا ان کا لنجز بنایا اور پھر الیزا کا بھی لنجز بنایا اور اس کو بھی دینا ہوتا ہے ساتھی پھر ناشتہ کرنے کے بعد اور پھر لنجز بنانے کے بعد سیون فورٹی فورٹی فائف تک یہ لوگ چلے جاتے ہیں گھر سے کیونکہ لیزا کا جو سکول ہوتا ہے وہ آٹھ بجے لگتا ہے اور پھر شاویز کو بھی نرسری چھوڑنا ہوتا ہے آج میں بنا رہی تھیں میٹھے ٹکیاں جو کہ میدے اور سوزی کے ساتھ بنتی ہیں اور بہت اچھی ریسپیاں آپ لوگ بھی یقیناً ضرور ٹرائے کیجئے گا ہاں بہت اچھے میٹھے دیلی کہ تا کچھ کرتی لائے لے 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 لیکن ٹھینکو ممو ممو ٹیکیو میٹھے ٹکیاں بنانے کے لئے دو کپ میدہ چاہیے دو کپ میدے کا ہاف ایک کپ چینی چاہیے اور آپ کوشش کریں ایک ہی کپ سے سب میئرمنٹ کریں بس اس کے بعد میں نے دو کپ میدہ ایٹ کر دیا تھا اور میدہ ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک کپ پسیو چینی ڈال دی تھی اور بس اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ٹو سے ٹری ٹیبل سپون آپ پسا ہوا ناریل اس میں ایٹ کر دیں اس میں ذرا کچھ بو اور فلیور اچھا آئے گا ہے اس کے ساتھ بس میں نے یہ ٹری ٹیبل سپون ایٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کر دیا تھا اور اس کے بعد ہمیں ہاف کپ سوجی چاہیے تو میں نے اسی کپ سے میئر کر کے ہاف کپ سوجی اس میں ایٹ کر دی تھی اور اس کے بعد میں نے ٹری ٹیبل سپون گھی دیسی گھی کے اس میں شامل کیے تھے تو سوجی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں دیسی گھی ڈالیا تھا اور اس کو ہاتھوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا تھا تاکہ دیسی گھی اس میں اچھے سے سارا اپزر ہو جائے اور پھر اس سے ہماری پوریاں جو ہیں وہ تھوڑی خستہ بنیں گے تو یہ دیکھیں بھر یہ اس کو میں نے اچھا سے ایسے یک جنگ کر لیا تھا اور اس کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ میں نے اس کی اچھی سوفٹ سی ڈو بنا لی تھے تو جیسے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کرتے جائیں اور پھر اس کو ساتھ ساتھ گونتے جائیں اور میں نے اس کو پھر گونت کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو فائف سے ٹین منٹ کا سٹے دیا تھا اور اس کے بعد میں نے ہاتھوں پہ آئل لگا کے اور پتاکہ یہ آپ کے ہاتھوں پہ چھپکے اس کی چھوٹی چھوٹی والز بنا کے ٹکیوں کی شیپ دیکھے تو میں نے اس کو میڈیم ہیٹ پہ فرائے کر لیا تھا تاکہ یہ اندر سے بھی اچھا سے کوک ہو جا اور یہ ہے اس کے فائنل لگ اور اس سے پھر میں نے شام کو بنایا تھا کھانا جو کہ تھا مستر چاور اور یہاں پہ یہ دار میں نے فرسٹ ٹائم ٹریک کی تھی جو کہ بہت اچھی بنی تھی تو انشاءاللہ میں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں مجھ اور میرے بچوں کو دعاوں میں یاد رکھئے گا